راچی کے نگر آیوکت پر لگائے آروپو پر لے کر دلی میں کمیشن میں سنوائی ہوئی جس میں کئی معاملے سامنے آیا ہیں اہم خبر آپ کو اس بیچ بتا رہے ہیں دلی سے ایسٹی کمیشن میں معاملے کی سنوائی ہوئی ہے نگر آیوکت کی طرف سے کوئی اپستت یہاں نہیں ہوا ہے راچی کے نگر آیوکت پر لگے آروپو پر آئیس دلی میں ایسٹی کمیشن میں سنوائی ہوئی دراصل میئر آرشا لکڑا نے آروپ لگایا تھا کہ نگر آیوکت آدھواسی میلہ کو ترجیح نہیں دیتے ہیں جس کے بعد آج اسٹی کمیشن میں معاملے کی سنوائی ہوئی لیکن نگر آیوکت کی طرف سے کوئی یہاں پر اپستت نہیں ہوا تھا اگلے ڈیٹ پر اپستت رہنے کو بارتی جنتہ پارٹی کے نیتا اور رانچی کی میئر آسا لکڑا جی آج اسٹی کمیشن پہنچی ہے کیوں پہنچی ہے انہی سے جاننے کے کوشش کرتے ہیں کہ آج میں آپ اسٹی کمیشن پہنچے ہیں کیا تھا کیا آروپ تھا اور کس سیس کے لیے آپ پہنچی تھے بیگت دینوں رانچی نگر نگم کی ماملے کو لے کر کے میں نے اسٹی کمیشن میں ایک سکایت درج کی تھی بیسیس کر کہ جن پھائلوں پر ہم نے جو لکھا تھا ان کو جبر جستی دوا بنا کر کام کرانے کا کام کر رہے ہیں ان سے میں آہات ہوئی اور آہات ہو کر کے ایسے کئی ماملے ہیں صرف یوجناؤں پر یا کسی کو گھر کانونے طریقے سے کام کروانے کے لیے دبا بنانا یہ بھر نے اس کے علاوے اور کئی بھی سے ہیں جن کو لے کر کے میں کمیشن میں آئی کمیشن میں سکایت درج کی اور اسے سکایت کو لے کر کے آج ہمارا ڈیٹ تھا لیکن دوسرا پکچ نہیں آئے لیکن کمیشن کے چیئرمن نے کہا ہے کہ ان کو ترند میں ندی کا ڈیٹ دے کر کے بلائے جائے گا اور کارن پرچھا کریں گے یہ نگر آئیت کے اوپر آپ نے آروب لگایا ہے وہ کام کرنے نہیں دیتا یا پھر جوالدستی جو ہے آپ سے وہ کام کروانا چاہتا ہے یا پھر گھر کانونی طریقے سے کام کروانا چاہتا ہے کیا ہے کسی بھی سنستان میں جیسے جھارکن نگر نگر نگم ہے اوٹانومس بوڈی ہے اوٹانومس بوڈی ہے ایک سوطنطر ایک آئی ہے جہاں ہم کام کرتے ہیں اور ان کو سنچالن کرنے کے لیے نگر نگم میں ایک کانون بنے ہیں جھارکن نگر پالی کا ادھی نیم دو ہزار گیارہ تین سب کانون کو پالن کرتے ہوئے کام کرنا چاہیے لیکن ہمارا جو نگر آئیت تھے مکس کمار انہوں نے کانون کا پالن نہیں کیے ہیں اور لگتار مجھے گیر کانونی طریقے سے کام کروانے کا پریاز کر رہے ہیں تو میں ان سے آہت ہوئی مجھے لگا کہ ایک ایسٹی مہیلہ ہونے کے ناتے میرے کام کو یعنی کہ مجھے جبرجستی دباؤ بنایا جا رہا تھا جو کام گیر کانونی ہے لیکن ہم نے اس کام کو نہیں کیا لیکن بار بار آج بھی اس کام کو کرانے کے لیے دباؤ بنایا جا رہا ہے تو میں نے میرے لیے لگا کہ میں ایسٹی کمیسن میں جاؤں گی تب مجھے نیایں ملے گا اس لیے میں کمیسن میں آئی تھی اور آج ان کا ڈیٹ تھا میں اپس تھت رہی اور سامنے والے نہیں آئے جن کے اوپر آر اوپ لگائے گا ان کے اوپر آر اوپ لگا ہے انہوں نے نہیں آئے ہیں تو ہم نے باتچیت بھی کیے آیوک سے آیوک کے چیئرمن سے آیوک کے میمبر سے آیوک کے چیئرمن نے کہا ہرش چوہان جی ہے انہوں نے کہہ کہ جلد میں ایک ندی کا ڈیٹ ہوگا اس ڈیٹ میں ان کو اپس تھت ہونا ہی پڑے گا آیوک کے یہ تھی آسا اللہ پہچی دنے سے کامرابن سا سکھ ساتھ آمار لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا